اسلام علیکم چین میرا نام شیخ ندیم اللہ ہے پریزنٹلی جنرل مینجر سینچی پیپر اینڈ بورڈ ملز ایکٹ کر رہا ہوں اسے لانگ جرنی جو ٹراول کر کے میں یہاں تک پہنچا ہے اور جانگ انجینئرز کے لیے کچھ مجھ سے سوال کیا گیا ہے کہ جی وہ کیا کریں پہلی بات تو یہ ہے کہ تمام انجینئرز یونیورسٹی میں داخلے کے وقت یہ سوچ لیں کہ ہم نے کرنا کیا ہم کیوں انجینئر بننا چاہ رہے ہیں انجینئر اگر بننا چاہ رہے ہیں صرف آفیسر بننے کے لیے کلرک بننے کے لیے سٹیو بننے کے لیے یا ایک منٹنس انجینئر بننا چاہتے ہیں ان سب میں بہت بڑا فرق ہے اگر آپ سٹیو بننا چاہتے ہیں سلکاری افسر بننا چاہتے ہیں بہت بہت بڑا فرق ہے آپ کچھ بھی کر کے وہاں پہنچ سکتے ہیں سی ایس ایس کریں کوئی امتحان دیں اور وہاں پہنچ جائیں انجینئر مت بنیں کیوں آپ قوم کا وقت ضائع کرتے ہیں پیسہ ضائع کرتے ہیں اور اگر آپ میں انٹرنس میں آنا چاہتے ہیں انڈسٹری میں آنا چاہتے ہیں تو پہلے دن سے سوچ لیجئے کہ پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں اور پروفیشنل لوگ جو ہیں ان کو نہ تو اپنے تن کی نہ من کی فکر ہوتی ہے ان کو پیسے کی بھی فکر نہیں ہوتی ہے وہ ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں کچھ کرنا ہے چنانچہ اگر آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ ایک انڈسٹری میں آنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کوشش کیجئے کہ اپنے اندر سے من کو مار دیں اور تین سوال اپنے آپ سے ہر وقت ہر روز کرتے رہیں کیوں کیسے اور کام کوئی بھی ایکٹیویٹنگ انجننگ بیسیکلی کیا ہے کومن سنس ہے اگر آپ ہر چیز کو جو آپ کے سامنے ہو رہی ہے اس میں ان تین سوالوں کا جو آپ دوننا چھوڑ کر دیں کیوں کیسے اور کام ہوا ہے تو آپ کو جواب مل جائیں گے آپ دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں آپ کے پاس انٹرنیٹ آویلیبل ہے بہت بڑی لائیوری آویلیبل ہے جو پہلے ہم جیسے لوگوں کے پاس نہیں تھی ہم نے بہت سا وقت اپنا ضائع کیا ہوا ہے محنت کر کر کے لیکن اب آپ کے پاس یہ میڈیا آویلیبل ہے انٹرنیٹ آویلیبل ہے جہاں پہ ایک کلک سے جواب مل جاتا ہے آپ کو اگر کوئی بھی پرولم سامنے نظر آتی ہے آپ اس کا جواب نیٹ سے ٹھون لیجئے ساتھ ہی میں آپ ایک چھوٹا سا کام ضرور کیجئے اپنے گھر کے کام جتنے بھی ہیں انجینرنگ سے ریلیٹڈ وہ ضرور ہاتھ سے کیجئے سب سے بڑی کمزوری ہماری یہ ہے کہ ہم ہاتھ سے کام نہیں کرتے اممہ کا اگر بلینڈر خراب ہو گیا ہے اگر آپ مکانیکل انجینئر اگر الیکٹرکل انجینئر آپ اممہ کو یہ ضرور کہیے کہ یہ میں ریپیئر کروں گا یہ میں کھول لوں گا نہیں ہوگا کوئی بات نہیں آپ سب کے پاس موٹر بائیک ہیں کوشش کیجئے کہ موٹر بائیک کے انجین کھولنے تک کا کام آپ خود کریں آپ چھوٹا سا اگر آئل ریپلیس کرنا ہے فلٹر ریپلیس کرنا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جی میں موٹر سیکل لے کے جا رہا ہوں مکانیک کے پاس مجھے شرم آنی چاہیے کہ میں مکانیک کے پاس موٹر سیکل لے کے جا رہا ہوں ریپیئر کرانے کے لیے آئل چینج کرنا ہے فلٹر چینج کرنا ہے سپارکولا خراب ہو گیا ہے میرا کچھ بھی میری چیز خراب ہو گئی ہے تو میں جا رہا ہوں آپ برائے بھربانی یہ کام جب شروع کریں گے تو آپ کو خودی سمجھ جائے گی کہ یہ چیز کام کیسے کرتی ہے اس کو ٹھیک کیسے کیا جانا ہے انجیننگ کے بیسک تین پرنسپل ہیں جو مینٹیننس میں ہوتے ہیں باقی کچھ بھی نہیں مینٹیننس پہلا جو ہے وہ ہے کلیننگ جس سے ہم گھبر آتے ہیں ہم اپنی موربائک کو بھی سافنی کرتے ہیں وہ بھی ہم لے جاتے ہیں کسی دھونے والی جگہ پہ ریپیئر کرنے والی جگہ پہ اور وہاں سے دلو آتے ہیں کلیننگ سیکنڈ آپشن ہے سیکنڈ جاب ہوتی ہے ٹائٹننگ آف تی بولٹس اور تھرڈ ون اس لبرکیشن یہ ایسا کیوں انجینئرز کو پڑھایا گیا تھا بچپن میں جب آپ کسی چیز کو صاف کرتے ہیں خود سے دھوتے ہیں کلین کرتے ہیں کپڑا لگاتے ہیں تو آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ کل اس میں یہ چیز نہیں تھی آج یہ کیسے ہو گئی ہے یہ تبدیلی کیسے آئی ہے جب آپ نے وہ تبدیلی دیکھ لی تو آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ کوئی نٹ بولٹ میرا ڈھیلا ہو گیا ہے اور وہ میں ٹائٹ کر لیتا ہوں میری مشین ٹھیک رہے گی کبھی خراب نہیں ہوگی اور ترڈ ون ٹائم لی میں نے اس کی لبرکیشن کر دی نی ہے میں آپ کی موٹرپائی خراب نہیں ہوگی دس سال چلائیے کبھی خراب نہیں ہوگی اگر آپ یہ کام کر دیں لیکن بہت اینجینئرز جانگ انجینئرز اب یہ کام نہیں کرتے ہیں میں ریکویسٹ کروں گا آل چانگ انجینئرز کو کہ آپ اپنی عادت اگر پہلے دن سے یہ بنا لیں کہ جو گھر کی چیز ہیں جو بائک آپ کے پاس گاڑی ہے اس کی صفائی اپنے ذمہیں لے لیں اس کے بعد آپ کو پتا چل جائے گا کہ مشینے ہوتی گئے ہیں جب آپ پریکٹیکل فیلد میں آئیں گے تو وہ آپ اپچیل ہو چکے ہوں گے ان چیزوں کے اور آپ ایونچلی ایک اچھا انجینئر بن جائیں گے اپنا نام روشن کریں گے ملک کا نام روشن کریں گے لیکن اگر آپ یہ چیزیں نہیں کرنا چاہتے اور آپ صرف ایک آفیس میں بیٹھنا چاہتے ہیں بکراز آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے سینئرز ایک آفیس میں بیٹھ کے آرڈر پلیس کر رہے ہیں تو پھر آپ پہلے دن سے آسانی کر سکتے ہیں ہر ایک کو اسی راستے سے گزرنا پڑتا ہے اسی طرف نمبر دو جو ایک امپورٹنٹ اور بات ہے جب آپ کو انڈسٹری میں آتے ہیں تو انڈسٹری میں کچھ لوگ مستری ہوتے ہیں فور مین ہوتے ہیں آپ ان سے گھبرا جاتے ہیں آپ ان کو کم تر سمجھتے ہیں اپنے سے چھوٹا سمجھتے ہیں ان کے پاس کوئر ڈگری نہیں ہے لیکن ان کے پاس تجربہ ہے اور تجربے کا کوئی شاٹ کٹ نہیں ہوتا آپ کو یہ خیال کرنا چاہئے کہ اس شخص نے جو کچھ سیکھا اسے تھیوری نہیں پتا اسے یہ وجہ نہیں پتا کہ یہ چیز کیسے ہوتی ہے لیکن اسے یہ بتایا کہ یہ ٹھیک کیسے ہوتی ہے آپ اسے سیکھیں ٹھیک کیسے کرتے ہیں تھیوری آپ نہیں اپلائے کریں ناللج آپ نہ اپلائے کریں جو بکش ناللج ہے ہمارا جو کالکلیشنز ہے ہماری وہ آپ اپلائے کریں آپ اسے بہت بہتر اور بہت چھوٹے عرصے میں اس کے ریل باس بن جائیں گے اور وہ سٹارٹ ریسپیکٹنگی کیونکہ شروع میں آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ڈی گریڈ کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو تھوڑا سا ہیٹ کرتے ہیں کہ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ ان کے باس بن کے اور آپ ان کے اوپر حکومت کریں گے چند دنوں بعد چند مہینوں بعد یہ بہتی ہے لیکن آپ کب حکومت کر سکتے ہیں جب آپ کو کام کی سمجھ آ جائے گی جب آپ کو یہ پتا چل جائے گا کہ یہ کیا ہے اور کیسے ہوتا ہے اس کے لیے بھی ایک ٹول ہے اپنی ایگو کو ختم کیجئے جو آپ کے اندر ایک ایگو ہے غرور ہوتا ہے کہ میں ڈگری لے کے آیا ہوں میں پڑھا لکھا ہوں آپ بالکل پڑھے لکھے ہیں آپ کو یہ سمجھ ہے کہ کیسے کلکریشن کی جاتی ہے چیزیں کیسے کام کریں گی یہ آپ بتا سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں لیکن ہاتھ سے نہیں کر سکتے ہاتھ سے جب آپ کرتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ بہت سی چیزیں ہیڈن تھی جو مجھے نہیں پتا تھا کہ کیسے فکس کی جائیں گی اب ایونچلی جب آپ اس کے ساتھ ایک سال دو سال گزارتے ہیں کسی فور مین کے ساتھ مستری کے ساتھ مستری بن کے تو آپ اس سے بہت کچھ سیکھ لیتے ہیں اور دو سال بعد آپ اس کے باس بن جاتے ہیں ریل باس بن جاتے ہیں نالجی پر اگر آپ نے یہ ٹول نہیں اسمال کیا تو آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک بیکار قسم کے باس بن جائیں گے آپ گروہ بھی نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کو کام کی کام کی کام کی ملتی ہے یہ سب سے بڑی ایک قطعی غلطی ہوتی ہے یہ انگینینئرز کے ساتھ میں اپنے کپڑوں کی پرواہ نہیں کریں اپنے آپ کی پرواہ نہیں کریں ہاتھ کالے ہوتے ہیں تو ہو جائیں بیسک ٹولز کو سمجھئے کہ کیا ہیں کیوں یہ ٹولز بنائے گئے ہیں اگر آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ٹولز کیوں بنائے گئے ہیں کیسے ہیں تو آپ کسی کو سمجھا سکتے ہیں ایک بہت چھوٹی سی اگزامپل ہے میسٹریوں نے سیکھا کہ بیرنگ کیسے چینج کرتے ہیں حال دو وہ طریقہ ٹھیک نہیں ہوتا بہتے ڈی آر یوزنگ اٹھ بینگ اینجینئر آپ اس کے ساتھ جب چلتے ہیں تھوڑا سا ایونچولی آپ اپنی بکیش نالیج کے ساتھ جو نیٹ سے آپ نے پڑھ لیا کتابوں میں پڑھ لیا آپ اسے صحیح سیکھا سکتے ہیں کہ بیرنگ خراب ہو جاتا ہے لگاتے وقت ہی ایسے نہیں لگانا تو وہ آپ کی قدر کرنے شروع کرتے گا عزت کرنے شروع کرتے گا اور وہ آپ کو باس بھی ایکسپٹ کر لے گا ایدر وائز وہ آپ کو کبھی باس نہیں ایکسپٹ کرتا لیکن اس کے لیے کچھ محنت کرنی پڑتی ہے کچھ کتابیں بھی پڑھنی پڑتی ہیں اور لوگوں کے ساتھ دوستی کرنی پڑتی ہے جو جونئرز ہیں ان کے ساتھ آپ دوستی کریں تب وہ سیکھائیں گے وگر نہ وہ نہیں سیکھائیں گے آپ کو کبھی یہ راستہ جو ہے یہ چند برسوں کا صرف ہوتا ہے اس راستے پر چلنے کے لیے سب سے ایک ایمپورٹنٹ جو چیز ہے وہ پابندی ہے وقت ہم میں ایک اور بہت بڑی خامی ہے پڑے لکھے لوگوں میں کہ ہم صبح اٹھنا پسند نہیں کرتے ہیں ہمیں بہت برا لگتا ہے سب سے اٹھنا ہے دیکھیں بھائیا بات یہ ہے کہ اگر آپ پابندی ہے وقت کا سبق سیکھنا ہے تو ہمارے دین نے سب سے پہلے ہمیں کیا سیکھایا تھا نماز کا مقصد کیا تھا نماز تھی کیا کیا اللہ تعالیٰ کو میرے سجدے پسند تھے کیا اس کو میری یہ سجدے چاہیے تھے نہیں ہرگز نہیں چاہیے تھے اللہ نے ہمیں یہ سبق سیکھایا کہ پابندی ہے وقت کیا ہوتی ہے سب سے پہلے نماز کا جو پرنسپل سکھایا وہ پابندی ہے وقت سکھایا آج ہم اس سے گھبر آتے ہیں ہم صبح اٹھنے سے ڈرتے ہیں ہم پڑے لکھے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ دس بجے اٹھا جائے ایسا نہیں ہوتا ہے صبح صبح اٹھیں گے کام پہ آئیں گے پابندی کریں گے وقت کی تو ہماری لوگ عزت بھی کریں گے اور ہم نولیج بھی گین کر رہے ہوں گے لیکن اگر میں نے پابند یہ وقت نہیں کی ہے میں سوہ اٹھا اور میں نے سوچا کہ رام رام سے فیکٹری پہنچ جاؤں گا ٹھیک ہے یار کوئی نہیں میرے کون پوچھے گا بکاس کہ باس ہوں میں اور میرا جو ہے وہ ٹائم میستہ نوٹ نہیں ہوتا جیسے ورکر کا ہوتا ہے تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں میں دس منٹ ڈیٹ چلا جاؤں گا نہیں آپ نے وہ دس منٹ لوز کر لیے اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں میں چھوٹا سا بچہ تھا سکول میں والد صاحب لے کے گئے داخل کرانے کے لیے اور انہوں نے مجھے میں سینٹ انتھنی کا پڑھا ہوں کرسچنز فادر ہوا کرتے تھے پرنسپل وہ پرنسپل کے پاس مجھے لے کے گئے اور جا کے انہوں نے کہا کہ سر یہ دوسرا بچہ میرے بڑے بھائیوں ہی پہلے پڑھتے تھے یہ دوسرا بچہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں اس کی ہڑیاں میری ہیں اور چبری آپ کی ہیں اور میں یہی سوچا کہ میرا باپ جو ہے مجھے قسائی کے حوالے کر کے جا رہا ہے باہر نکلے والد صاحب نے مجھے کہا کہ بیٹے ایک بات چہد رکھئے گا زندگی بھر چھٹی نہ کیجئے گا اگر آپ نے چھٹی کر لی سکول سے کسی بھی وجہ سے تو آپ اس دن کا سبق حاصل نہیں کر سکتے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی اور وہ جو ٹیچر نے استاد نے آپ کو پڑھانا تھا وہ آپ کبھی بھی نہیں سیکھ سکتے یہ بات اس وقت تو سمجھنا آئی والد صاحب کے خوف سے ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ سکول سے چھٹی نہیں کریں گے کیونکہ وہ تو پرنسپل صاحب کو کہہ کے آگئے ہیں کہ جی اس کو جتنا مرضی مار لیں اس کی تو چمڑی جو ہے وہ آپ کی ہے اور ہڑیاں میری ہیں تو ہم نے یہ سیکھ لیا کہ نہیں کرنا وہ عادت ایسی پختہ ہو گئی کہ آج تک زندگی میں چھٹی کرتے وقت بہت ہی گھوڑھاتا ہوں کہ یہ آج کا جو دن جو میں نے سیکھنا تھا وہ میں نہیں سیکھ سکوں گا کیونکہ یہ واپس نہیں آنا تھا میری آپ بچوں سے درخواست یہی ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات تو سے کیونکہ آپ کی لائیبیلیٹیز نہیں ہوتی ہیں جب آپ ینگ ایچ میں ہیں جب آپ انڈسٹری کو جوائن کر رہے ہیں آپ کی کوئی لائیبیلیٹی نہیں ہے آل موسٹ زیرو لائیبیلیٹی کے ساتھ آپ آتے ہیں جب آپ اس لائیبیلیٹی کے ساتھ آئے ہیں تو ماکسیمم کوشش کیجئے کہ چھوٹی نہیں کریں کیونکہ دہ دے آپ نے چھوٹی کر لی ہے اس دن جو کچھ سیکھنا تھا وہ آپ نہیں سیکھ سکیں گے وہ کبھی واپس نہیں آتا دن کبھی واپس نہیں آیا وہ گزر جاتا ہے آرام سے سو کے بھی اگر آپ نے یہ سوچ لیا کہ آج صبح اٹھانی جا رہا سو جاتا ہوں تو ٹھیک ہے سو جائیے لیکن اس دن میں جو کچھ سیکھنا تھا جو کچھ آپ نے پڑھنا تھا وہ آپ نہیں پڑھ سکیں گے دوبارہ نہیں آئے گا وہ دن کبھی تو میری درخواست آپ سے یہ ہے بیٹھے کہ ہمیشہ کوشش کیجئے بلا وجہ چھوٹی نہ کیجئے اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے بھی آپ ایک ایرگیمنٹ کر سکتے ہیں اور یہ بڑا سمپل سا فارمولہ ہے اگر آپ اللہ سے یہ معایدہ کرنے کہ اللہ تم مجھے کام نہیں ڈالنا تو میں چھوٹی نہیں کروں گا اور اگر تم مجھے کام ڈالے گا تو پھر میں چھوٹی بھی کروں گا تو پھر اللہ میں آپ کے ساتھ بند جاتے ہیں وہ آپ کے کام خود شروع کر دیتے ہیں اور آپ جو ہیں وہ اپنے علم کو بڑھانا شروع کر دیتے ہیں کبھی بھی کوئی مسئلہ آئے اسے ڈسکس ضرور کیجئے سپیشلی انڈسٹری میں ایک لانچ ٹائم ہوتا ہے اگر آپ زندگی میں کچھ بننا چاہتے ہیں تو آپ لانچ ٹائم کو اویل کریں یہ ایک بہترین ٹائم ہوتا ہے اس کی قیمت آپ کو بہت وقت کے بعد پتا چلتی ہے کہ یہ کتنا قیمتی وقت تھا آپ کو ایک دن میں مسئلہ آیا ہے کوئی پرابلم آپ کو کلتنگ کر رہی تھی کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی بات آپ لانچ ٹائم پہ کسی ایسے صاحب کے ساتھ بیٹھ جائیے ٹیبل پہ جو اس کام کو جانتے تھے جو سمجھتے تھے کہ یہ کام کیسے ہوتا ہے آپ ان کے ساتھ کھانا کھائیے اور اسی کھانے کے دوران میں ان سے بات کیجئے آپ کو بہت سا علم لانچ کے ڈائننگ ٹیبلز کے اوپر ملے گا ہمیشہ کوشش کیجئے کہ اس وقت کو کھانے میں کم انجوائے کریں کھانا ساری زندگی کھاتا ہے انسان لیکن کھانے میں کم وقت ضائع کریں اس ٹائم کو انجوائے کریں کہ نالج شیئرنگ ہو آپ کے پرابلم سامنے آئے آپ ڈسکس کریں کیونکہ most of the time جو seniors ہوتے ہیں ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا بات کرنے کا لیکن لانچ ٹائم میں کیسا ٹائم ہے جب ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے وہ اس وقت بات بھی کر سکتے ہیں اور آپ آسانی سے ان سے یہ سیکھ سکتے ہیں کہ یہ مسئلہ کیا تھا کیسے حل کیا جاتا ہے دوسری نصیت جو میں کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے جو مجھے کسی نے کبھی کی تھی اس کے لئے کہانی بھی ایک سناوں گا بھی چھوٹی سی لیکن یہ کہا گیا مجھے کہ ہمیشہ اپنا کام تو آپ کو کرنے ہی کرنا ہے وہ تو لازمی ہے تو ذمہ داری ہے آپ کسی دوسرے کا کام کریں اگر آپ دوسرے کا کام جب کریں گے تو آپ اس کا کام سیکھ جائیں گے جو آپ کبھی نہیں سیکھ سکتے تھے اور کوئی شخص اپنا کام آپ کو نہیں سیکھانا چاہتا کیونکہ اس کی جارہ داری ہوتی ہے وہ چاہتا ہے کہ یہ چھوٹی رہے بات یہ میں کرتا ہوں مجھے کرنا ہے سب کچھ اگر آپ یہ سیکھنا چاہتے ہیں اور پڑا بننا چاہتے ہیں تو آپ کو دوسرے کا کام سیکھنا چاہیے یہ جو دوسرے کے کام سے مراد ہوتی ہے یہ ہے کہ فرض کر لیں کہ آپ مکنیکل انجینئر ہیں آپ کسی انسٹرمنٹ انجینئر کے ساتھ بیٹھیں اس کو کہیں کہ اچھا یہ چھوٹا موٹا تیرا کام ہے میں کر دیتا ہوں تیری جگہ پہ آپ آہستہ آہستہ انسٹرمنٹ سیکھ لیں گے آپ الیکٹرکل انجینئر کے ساتھ دوسری کر لیں اس کے ساتھ کوئی کہانی ڈالیں کوئی بات کریں اس کے ساتھ چلے جائیں گوزے کہ میں تیرا کام کر دیتا آپ ریلوکٹا بنیں یہ ریلوکٹا ایک بہت خوبصور ٹرم استعمال کی جاتی ہے اور جو ترقی کرتے ہیں وہ بیسیکلی ریلوکٹی ہوتی ہیں یہ سٹوری کا میں نے وعدہ کیا تھا وہ میں سناتا ہوں آپ کو ایک بزنسمن ہے بہت بڑے ان کے پاس ایک بابا جی کام کرتے ہیں کافی لمبے عرصے سے کام کرتے ہیں وہ بابا جی بہت کلوز ہیں اس بزنسمن کے اور وہ لادلے ہیں اور لخرہ بھی اٹھاتے ہیں ایک دن یہ بزنسمن ایک ینگ سے بچے کو ہائر کر لیتا ہے within couple of weeks وہ بچہ بہت important ہو جاتا ہے اس بزنسمن کے لیے اب یہ جو پورے بابا جی ہیں یہ mind کر جاتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی یہ کلکہ چھو رہا ہے اور یہ بچہ کیوں اتنا important ہو گیا اور میری importance قدم ہو رہی ہے روزانہ وسیر صاحب کو کہتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے یہ تو بلکل بیکار ہے کٹیا ہے اس کو کچھ نہیں آتا میرا اتنا تجربہ ہے اور میں سمجھتا ہوں سیر صاحب نے کہا ہاں نہیں ٹھیک کہتے ہیں آپ ٹھیک کہتے ہیں میں آپ کو ایک ایک ایکسپریمنٹ کرائیں گے انہوں نے کہا ٹھیک کروائیے گا one good morning سیر صاحب اپنے بابا جی کو کہتے ہیں کہ جی وہ میری ایک انسائنمنٹ ائرپورٹ پہ آئی ہے ذرا پتہ تو کرتی چیئے اور ساتھ ہی اس بچے کو بھی سامنے بٹھایا اور کہا کہ وہ بچے وہ جا کے میری انسائنمنٹ کا بتا کرتے ہیں یہ ڈیٹیلز ہیں بابا جی جاتے ہیں آدھے گھنٹے بعد بھاگ بھاگ واپس آتے ہیں اور سیر صاحب کو کہتے ہیں کہ جی انسائنمنٹ نہیں آئی ہے سیر صاحب کہتے ہیں بیٹھ جائیے یہاں پہ جناب اب دیکھتے ہیں کیا یہ تمیز بچہ جو گیا ہے یہ کیا کر کے آتا ہے یہ گھنٹہ گزر جاتا ہے بچہ نہیں آیا ہے اب وہ جو بابا جی ہیں وہ سیر صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھا میں نہیں کہتا تھا کہ یہ بیکار آدمی ہے یہ بات سکر پی رہا ہوگا یہ بیٹھا ہوا نانچھولے کھا رہا ہے یہ بتتمیز بچہ ہے یہ نلائک ہے بہت زیادہ ہم کہا ہاں یہ بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں ایسا ہو سکتا ہے لیکن دیکھتے ہیں یہ بچہ میں کیا کہتا ہے دو گھنٹے گزر جاتے ہیں وہ بچہ نہیں آتا اب سیر صاحب کو وہ خاصہ بڑکاتا ہے بابا جی ہیونچلی وہ بچہ آ جاتا ہے سیر صاحب پوچھتے ہیں کہ جناب یہ فرمائیے کیا جواب ہے جواب یہ ہے کہ سر آپ کا آپ کی کنسائنمنٹ نہیں آئی ہے اب سیر بابا جی کو بہت اچھا موقع مل گیا دیکھا نا میں نہیں کہتا تھا کہ یہ بیکار آدمی ہے دو گھنٹے لگا کے آ گیا ہے اور آ کے وہی جواب دیا جو میں نے آپ کو آتھے گھنٹے میں دے دیا تھا انہوں نے کہا نہیں پہلے بات تو سنتے ہیں یہ کیا کہتا ہے مجھے تو ہاں بیٹے کیا ہوا آگے بتائیے جہاں میں وہاں گیا ائرپورٹ پہ میں نے دیکھا چیک کیا انکوائری سے آپ کی کنسائنمنٹ نہیں آئی پھر میں نے دیکھا کہ آپ کی کنسائنمنٹ کہاں ہے اب میں ڈک آؤٹ کرنے لگ گیا اور میں نے سارا اس پروسس کو دیکھا تو مجھے پتا چلا کہ آپ کی کنسائنمنٹ دبائی میں سٹک اپ ہو گئی ہوئی ہے اور وہاں سے لوڈ نہیں ہوئی ہے پھر میں وہاں پہ لجسٹک دیپارٹمنٹ میں گیا ان کے اور ان کے ساتھ میں نے کوارڈینیٹ کیا کہ اگلی کس فلائٹ پہ یہ لوڈ ہو سکتا ہے اور میں نے انشور کیا وہاں پہ بیٹھ کے کہ یہ اس فلائٹ پہ لوڈ ہو جائے چنانچہ کل اس فلائٹ پہ آپ کی کنسائنمنٹ پہنچ جائے گی تو بابا جی کو سید صاحب نے کہا کہ this is what I require this is very important story یہ مجھے بچپن میں جب میں کالج میں پہلے دن گیا تھا تو پروفیسر صاحب نے سنائی تھی میں نے یہ کہانی اپنے پلے باندھ لی پروفیسر صاحب کی سمجھ نہیں تھی آئی ہو سکت لیکن پروفیسر صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہمیشہ یہ سوچ لیجئے دوسرے کو کیا چاہیے جس نے مجھ سے سوال کیا ہے اسے کیا چاہیے اور اس کا جواب مجھے مکمل دینا چاہیے تو اس کہانی کو بھی پلے باندھ لیجئے سوچئے دوسرے کو کیا چاہیے دوسرے کو کیا صرف اتنا ہی جواب کافی ہے کہ میں وہاں گیا مشین ٹوٹی ہوئی تھی ریپیئر کرنے کے لیے فورمن صاحب پہنچ گئے تھے اور وہ ریپیئر کر رہے تھے کیا اس کو یہ جواب چاہیے یا اس کو یہ جواب چاہیے کہ یہ مشین ٹوٹی کیوں تھی آئندہ اسے کیسے روکا جا سکتا ہے کہ یہ دوبارہ نہ ٹوٹے یہ خراب نہ ہو ہم اس ٹائم کو کیسے ریڈیوز کر سکتے ہیں یہ ٹائم پڑھ جائے ہمیں یہ کیسے ریڈیوز کر سکتے ہیں یہ ہے اس کی ریکوائرمنٹ جس نے آپ کو وہاں بیچا یہ پریکٹیکل اگزامپل میں دینا چاہ رہا تھا آپ کو رادر کہ آپ آ کے صرف یہ بتا دیں کہ یہ مشین ٹوٹ کے یہ اور ریپیئر ہو رہی ہے اس نٹ گھوڈ اناف کہ جی وہ ٹوٹ گئی ہے وہ سب کو پتا ہے ٹوٹ گئی ہے اور ٹوٹ کے ریپیئر بھی ہو رہی ہے یہ سب جانتے ہیں لیکن آپ کا باس صرف آپ سے یہ چاہتا ہے اور آپ کے اندر اقادت بنانا چاہتا ہے کہ جناب یہ ٹوٹی کیا کیا بچہ ہے کیسے آئندہ کے لیے روک سکتے ہیں اور کیسے ہم اسے ایکسپیڈائٹ بھی کر سکتے ہیں کہ ریپیئر ٹائم بھی میرا کام ہو جائے تو اسے یاگ انجینئرز کو آلویز چاہیئے کہ یہ اس طرح سے سوچیں روٹ کاز انیلیسز کریں اگر ایک چیز ٹوٹ گئی ہے کوئی بات نہیں بیٹھیں اپنے سینئرز کے ساتھ بیٹھیں چیز کو رکھیں سامنے ڈسکس کریں ڈسکشن بہت کچھ سکھا دیتی ہے آپ آرگومنٹ کریں آپ گھبرائیں مت آپ پڑھیں اپنی نیٹ پر سے جا کے پڑھیں آرگومنٹ کریں اور آرگومنٹ میں اگر آپ لوس کر جاتے ہیں آرگومنٹ تو گھبرانے کی پھر کوئی بات نہیں ہے شاید اگلی دفعہ آپ اس سے بہتر آرگومنٹ کر سکیں گے آپ نے آپ کو ایکسپریس کر سکیں گے تھرڈ ون ایشو جو جانگ انجینئرز کے ساتھ ہے یہ بہت بہت زیادہ انجینئرز ایسے ہیں جو بولتے نہیں ہیں بات نہیں کرتے ہیں بات کرنے سے گھبراتے ہیں پریزنٹ کرنے سے گھبراتے ہیں چیزوں کو آنفارشنیٹلی یہ کچھ یونیورسٹیز کا مسئلہ ہے کہ وہ سکلز یہ ڈیویلپ نہیں کرتے ہیں یہ بڑی سوفٹ سکل ہے جو ڈیویلپ ہونی چاہیے اگر وہ یونیورسٹی نہیں کروا سکی تھی تو کوئی بات نہیں آپ اپنے آپ سے یہ ڈیویلپ کریں اس کا ایک بہت ہی آسان طریقہ ہے جو میں زندگی میں خود سیکھا اور لوگوں کو سیکھاتا ہوں کہ جی ایسے آپ کر سکتے ہیں بہت سمپل طریقہ دو چھوٹے چھوٹے کام کرنے ہیں کسی کو پڑھائیے جب آپ کسی کو پڑھاتے ہیں تو دراصل آپ اپنے آپ کو پڑھا رہے ہوتے ہیں آپ کی یہ سکل ڈیویلپ ہو رہی ہوتی ہے اگر کوئی نہیں ملتا پڑھنے پڑھانے کے لیے تو میرے پاس ایک اور بہت چھوٹا سا ٹول ہوتا تھا اممہ کے پاس بیٹھ جائیے اور اممہ کو اس دن کی کوئی کارکردگی سنانا شروع کر دیجئے اس کو نہیں سمجھ آئے گی اممہ کو کیا پتا بیچاری کو کہ کیا ہوا کیسے موڈ سیکل ٹھیک ہوئی کیا چیز ہوئی آپ بتانا شروع کریں آپ جب بات بتائیں گے تو آپ کی ایک ججب قتم ہو آپ لوگوں کے ساتھ بات کر سکیں گے ایکسپریس کر سکیں گے اور جب آپ اممہ کو بتا رہے ہوں گے تو آپ ساتھ ساتھ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یار میں نے تو ایک بات تو غلط کر دی ہے مجھے تو یہ بات ایسے نہیں ایسے نہیں ہوئی تھی ایسے ہوئی تھی یہ بات آپ کی کریکشن ہو جائے گی تو یہ ایک بہت ہی سادہ سا آسان سا ٹول ہے ہم اس سے بھی گھبراتے ہیں کہ وہ دوسرا ہم یہ کیا کہے گا دوسرے کو سوچنا چھوڑ دیجئے دوسرا جو مرضی سوچتا رہے سوچیں تو اس کی مرضی ہے لیکن آپ نے اپنے اندر ایک سکل ڈیولپ کروانی ہے آپ نے اپنی غلطیاں ٹھیک کرنی ہے اور غلطیاں تب ہی ٹھیک ہوں گی جب آپ بولیں گے جب آپ ایکسپریس کریں گے اپنے آپ کو لیکن موسٹ آف تا ٹائم ہم اس سے گھبراتے ہیں کہ میں نے اگر یہ بات کی اپنا آئیڈیا شیئر کیا تو شاید یہ آئیڈیا غلط ہو اور باس میرا کیا سوچے گا یا کوئی دوسرے لوگ مجھے کیا سوچیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ اگر آپ نے غلط بھی کہہ دیا تو وہ اچھا ہی سوچے گا کہ ٹھیک ہے یار اسے سکھا دیتے ہیں اسے بتا دیتے ہیں کچھ یہ وہ آدھیں ہیں جو کہ بہت کم پائی جاتی ہیں لوگوں میں اور زیادہ تر اگر لوگ ہیں وہ گھبراتے ہیں اور یہ بگ ریزن کہ آپ اپنے جب بوسز کے ساتھ ایکسپریس نہیں کر رہے ہیں آپ ڈسکس نہیں کر سکتے ہیں تو وہی سمجھتا ہے کہ اس سے پتہ ہی نہیں ہے اسے پتہ تو تب چلے گا جب آپ کچھ بات کریں گے وہ غلط بھی ہو سکتی کوئی ایسی بات نہیں غلط ہوگی کر دیں شاید وہ آپ کی کریکشن بھی کر دے گا اور آپ کو بتا دے گا کہ کیا ہے آپ نے ایک اور سوال پوچھا کہ جی بڑی سچیج تک کیسے پہنچا جاتا ہے کیونکہ ایک ریس لگتی ہے تو سبی لوگ بڑی جگہ پہ تو نہیں پہنچتے ہیں فیلٹر اوٹ ہو جاتے ہیں کیا وجہ ہوتی ہے کیا سفارش کام کر رہی ہے کیا کوئی آپ کا سپورٹر ہوتا ہے جو یہ کام کر رہا ہے ہر کس ایسا نہیں ہے اگر آپ نے اوپر پہنچ لیں تو پہلے آپ یہ دیکھئے کہ اس پوچھ کی بیسک ریکوائرمنٹس کیا ہیں اور ان کو فلفل کرنے کی کوشش کریں اوپر آنے کے لیے لازمی ہے کہ آپ ملٹی ٹاسکنگ ملٹی نیچر کے چوبز کو سمجھتے ہوں یہ نہیں ہے کہ میں ایک مکینیکل انجینئر ہوں تو مجھے مکینیکل انجینئر کا صرف بتا ہونا چاہیے ایک اچھا مکینیکل انجینئر وہ ہوتا ہے جسے پروسس پتا ہوتا ہے اگر آپ انڈسٹری میں آئے ہیں تو سب سے پہلے آپ پروسس کو سیکھیں دیرے دیرے آپ کو پتہ چلے گا کہ پروسس کیا ہے جب آپ کو پروسس سمجھ آ جائے گا پھر آپ مکینیکل انجینئرنگ اپنی اپلائے کر سکتے ہیں جب آپ مکینیکل انجینئرنگ اپلائے کرنے جاتے ہیں تو پھر آپ کو الیکٹریکل کی بھی ضرورت پڑتی ہے اور آپ کو انسٹریمنٹیشن کی ضرورت پڑتی ہے کہ یہ انسٹریمنٹ کیسے کام کر رہے ہیں اگر یہ میں نے دیکھا ہے کہ پروسس میں انسٹریمنٹ لگا ہوا ہے تو مجھے انسٹریمنٹ کی ورکنگ پرنسپل سمجھ ہونی چاہیے کچھ تھوڑی سی بہت یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ یہ کام کیسے کرتا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ میں آپ کی یہ سیول انجینئنگ سٹرانگ ہونی چاہیے تھوڑی سی حال دو آپ بیسیکلی شاید صرف مکینیکل انجینئر لیکن آپ کو سیول کا پتہ چلنا ہے لیکن کیسے پتہ چلے گا جب آپ کسی دوسرے کا ریلو کٹا بنیں گے یہ بہت امورٹنٹ ورڈ ریلو کٹا بننا ہے آپ بڑی پوزیشن پر پہنچنے کے لیے جو ایک اور انجینئنگ کے علاوہ سکل چاہیے وہ بہت ہی ڈیفکلٹ سکل ہے وہ فینینسز ہیں اوپر پہنچنے کے لیے آپ کو فینینس کی سمجھانی شایئے یہ پیسہ کیا ہوتا ہے کہاں سے آتا ہے کہاں جاتا ہے کیسے لگتا ہے کیا کرتے ہیں میری خواہش تو بڑی ہو سکتی ہے کہ ایک بہت اچھا پروجیٹ کروں میں کیا وہ وائبل بھی ہے کیا اسے کامپنی کو کچھ فائدہ بھی ہوگا یا نہیں ہوگا سب سے پہلے میں یہ سوچوں گا کہ ایسا کوئی کام کروں جس میں پیسے ہی نہ خرش ہو اور ایسے کام ہوتے ہیں اس سے آپ کی سکل ڈیویلپ ہوتی ہے آپ کو یہ سمجھ آتی ہے کہ بغیر پیسہ لگائے کامیابی مل سکتی ہے نئے کام ہو سکتے ہیں جب آپ یہ سیکھ لیتے ہیں تو پھر آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اگلی دفعہ جب میں نے پیسے مانگنے ہیں کسی سے یا کہیں جانا ہے پیسے کے لیے تو میں تھوڑے سے پیسے سے کیا کر سکتا ہوں یہ ایک سکل ہے جو ڈیویلپ کرنی پڑتی ہے یہ تب آتی ہے جب آپ کو فینینشل سمجھ آنی شروع جاتی ہے فینینس کے تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بعد آپ اوپر آ جاتے ہیں آپ ہائیلائٹ ہو جاتے ہیں بگ بوسز کے سامنے کہ نہیں یار اس کو یہ بھی سمجھ ہے اس کو یہ بھی سمجھ ہے اس کو یہ بھی سمجھ ہے لیکن اگر آپ اپنے ساتھیوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ یہ ایسے بارڈ میں رہنا چاہتا ہے جس میں کوئی بہت سے پنگے نہ کیے جائیں مجھے کیا ضرور پڑھئی ہے میں یہ سیکھوں کہ جی وہ انسٹرومنٹ والا کیا کرتا ہے وہ مکارن الیکٹیکل والے کی موٹر فراب میں گیا کروں وہ کرے گا ٹھیک خود ہی کرے گا تو آپ وہیں رہ جائیں گے آپ آگے نہیں آئیں گے آپ آگے آنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو سب کچھ پتا چلیں آگے آنے کے لیے جو دوسرا ایک ہیلیمنٹ ہوتا ہے کہ میرے کمرے میں ایک چیز لگی ہے ایک بہت بڑا کاغذ کسی نے مجھے دیا تھا کبھی جب میں بھی چھوٹا تھا تو میں اب اسے ساری زندگی اپنے ساتھ لے کے پھرتا رہتا ہوں اس میں اس نے دیفنیشن کی تھی کہ اوپر آنے والے لوگ کون ہوتے ہیں اسے تین طرح کے لوگ بتائے کہ دنیا میں تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک لوگ وہ ہوتے ہیں جو بالکل دوسرے لوگوں کو ڈسکس کرتے ہیں ہمیشہ جہاں بیٹھتے ہیں وہ دوسروں کی بات کرتے ہیں اس میں یہ ہے اس میں یہ ہے وہ بندہ ایسا ہے وہ یہ ہے یہ لوگ ہمیشہ چھوٹے رہ جاتے ہیں دوسری طرح کہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو یہ ڈسکس کرتے ہیں اس کے پاس گاڑی ہے اس کے پاس ایسی گاڑی ہے اس کے کپڑے ایسے ہیں اس کا یہ ہے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں یہ لوگ ایوریج ہوتے ہیں یہ بھی اوپر نہیں آسکتے ہیں جو اوپر آنے والے لوگ ہیں ان میں کیا خوبی ہوتی ہے وہ کبھی یہ دو چیزیں ڈسکس کرتے ہیں وہ کبھی کسی کی پرسنلیٹی ڈسکس نہیں کریں گے کبھی بھی وہ چیزوں کو کمپیئر نہیں کریں گے میرے پاس گاڑی چھوٹی ہے اس کے پاس بڑی ہے میرے کپڑے گندے ہوتے ہیں اس کے صاف ہوتے ہیں کبھی ڈسکس نہیں کریں گے ایڈیا جب بھی آپ کہیں بیٹھیں ایڈیا شیئر کریں ایڈیا کی بات کریں کوئی نئی بات کریں وقت تو ویسے بھی گزر جانا ہے دوستوں میں بیٹھ کے اور وقت ایسے بھی گزر جانا ہے لیکن جب آپ آئیڈیا شیئر کر رہے ہیں تو آپ کا ہر ازن کھل رہا ہے آپ کو نئی نئی باتیں سمجھا رہے ہیں جب بھی آپ ڈسکس کریں گے آپ کو کچھ نئی چیز سمجھائیں مجھ جیسے ایک ناچیز نے جو یہ کام سیکھا تھا یہ باتیں سیکھی تھی یہ کچھ ان لوگوں میں بیٹھ کے سیکھی تھی جنہیں آپ بہت عدیب سمجھتے ہیں یہ شواق احمد صاحب ہیں جن کے ساتھ بیٹھنے سے ان کی محفلوں میں منوبائی ہیں ان کی محفلوں میں بیٹھنے سے اسی طرح اور بہت سے لوگ تھے جن کی محفلوں میں میں زندگی کا وقت ضائع کیا تو کول آپ کے ضائع کیا ہے کیونکہ رات کو زیادہ یہ محفلیں رات کو دیر سے ہوا کرتی تھیں لیکن میں ان محفلوں میں بیٹھتا تھا جا کے سیکھتا تھا چھوٹا بچہ بن کے سیکھتا تھا کہ یہ کیا کرتے ہیں ان کی باتوں میں کوئی جان ہے کوئی وزن ہے اور وہاں سے آپ ساری رات اگر گزار کے ایک چیز سیکھ کے آ جاتے ہیں تو it's good enough for you تو ملٹی سکلز کی جب میں نے بات کی تو بات ہوئی تھی کہ اپنے پروفیشن میں محدود مت رہیں پرانا چاہتے ہیں اپنے آپ کو ملٹی ڈائریکشنل کریں آپ بہت سی باتیں وہ سیکھیں جن سے آپ کا ڈائریکٹ کوئی واسطہ نہیں ہے انڈائریکٹلی شاید وہ آپ کی پرسنلیٹی کو چینج کرتے ہیں لیکن یہ ہے بہت امپورٹنٹ چیز ہے next third one چیز جتنا آپ گروہ کرتے جائیں آپ کی کچھ habits بھی بدنی چاہیے آپ کو سوچنے کا انداز بدنا چاہیے آپ بہت different انداز سے سوچتے تھے جب ایک جب بالکل چھوٹا سا بچے تھے آپ یاد کیجئے جب آپ سکول میں تھے تو کتنی چھوٹی باتوں سے لڑے ہوں گے آج جب آپ واپس سوچتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو بالکل ربش تھی جس سے میں لڑا تھا یہی عادت آج بنا لیجئے اگر آپ بڑے ہو گئے ہیں تو وہ ربش چھوڑتے جائیے کیونکہ آپ نے بچپن میں بہت سی ربش کر لی تھی بس کافی ہے اب آپ چھوڑ دیجئے آپ انجوائے کریں اس بڑی پرسنیلیٹی کو اس بڑی پوزیشن کو اور آپ نے ہاریزن کو براد کر لیجئے چھوٹا ہاریزن نہیں کہ میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پر لڑتا روں گا آپ گروہ نہیں کریں گے آپ کو گروہ کرنے کے لیے لازمی ہے کہ آپ کا ہاریزن بہت بڑا ہو جائے تو یہ چند ایک چھوٹی چھوٹی سی نصیتیں تھیں باقی اور کوئی ہوگا کوئی سوال ہوگا تو ضرور میں جواب دے دوں گا اس کا ہے ٹھیک ہے تینکیو احمد جی